کشمیر پریس سروس تامل ارشاد کی پیش کش آج کی سرکھیاں السلام علیکم ناظرین آج دن سنوار یعنی منڈے دو جنوری سال دوہزار تئیس نو جماعت سانی سن چودہ سو چوالی سجری پیش اسری نگر سے شائع ہونے والے آج کے مقامی اقبارات کی سرکھیاں پراجوری کے ڈانگری گاؤں میں فائرنگ چار شہری از جان چھ دیگر زخمی زخمیوں میں دو کی حالت نازک ورسی علاقہ محسرے میں حملہ آوروں کی تلاش شروع پولیس ہول اسری نگر میں گرنیڈ دماغہ شہری زخمی علاقے کا محسرہ اور تلاشی کاروائی فورسز اہلکار سے رائفل چھننے والا نوجوان واپس لائے گیا پولیس پروگرام آج کی سرکھیاں آف تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں ٹی سی آئی میکس سیمنٹ سولیڈ سٹرنگت ہمیشہ پہلگام اور گلمرگ میں ٹھٹھرتی تھند برقرار درجہ حرارت بلترتیب منفی نو اشیرے چار اور آٹھ اشیرے دو ڈگری ریکارڈ سری نگر میں منفی صفر اشیرے پانچ اور کفارہ میں منفی چار اشیرے پانچ آٹھ جنوری تک موسم خوشک رہنے کا امکان شاوانہ درجہ حرارت میں گراؤڈ درج ہو سکتی ہیں محکمہ موسمیات بی جے پی جمکشمیر کے سینئر لیڈران نئی دلی طلب رواہفتے امیچہ کے ساتھ میٹنگ کا امکان فوجی سربراہ وادی وارد کفارہ میں لائن آف کنٹرول کا دورہ فوج کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار لداک اور شمالی علاقہ میں چین کے ساتھ لگنے والی سرحد پر فوج ہائی الٹ پر بارت اور پاکستان کے درمیان جوہری تنصیبات اور قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کمرشل الپی جی سیلنڈر کی قیمت میں مزید پچیس روپے کا اضافہ اصولوں کی خلاف وارجی سری نگر میں گوشت کی چوبیس دکانے سیل سولہ دکانداروں پر جرمانہ بھی آئید صدرہ انکاؤنٹر جمعوں میں سخت سیکریٹی انتظامات کہیں مقامات پر ناکا چیکنگ اور للدد اسپتال احاتے میں خاتون کی لاش برامد یہ تھی اسری نگر سے شائع ہونے والے آج کے مقام وی اقبارات کی سرکھیں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگمان